موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی سید الانبیاء و المرسلین والحمدللہ لذی جعلنا من المتمثلین بولایت علی بن عبیق علیہ السلام اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین میں علی عباس زیدی اسلامی کا فیرز چینل سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور خصوصاً آج کی یہ شب نہایت غمناک شب ہے اور آج کا دن جو کہ اٹھائی سفر ہے یوم شہادت مرسل آزم سید الولین سید الاخرین سید الانبیاء حضرت محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم شہادت نفس و جانے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواز رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ابن علیہ السلام ناظرین اس ویڈیو کو بنانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات ہے وہ ایک عام موت ہے نہ کہ شہادت ہے اس کی دو وجوہات ہیں بہرحال تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے ان کی شہادت کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ایسے بھی افراد ہیں جن کا یہ ماننا ہے محبت کی بنا پر کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آج کے زمانے یا پچھلے کوئی بھی زمانہ ہوں ہم اگر دیکھیں کہ جہاں تک یہ خبر پہنچی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شہید کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا ہے اس بنا پر کہ کوئی بھی مسلمان یہ گوارہ نہیں کر سکتا چونکہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ ان کو شہید کر سکے یہ کوئی چیز کوئی انسان قبول نہیں کر سکتا یہ دونوں وجوہاتی سبب بن رہی ہیں کہ ہم آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں جس میں ہم لوجیکلی جو لوگ لوجیک کے ذریعے سے کہ محبت کی بنا پر ان کو شہید نہیں کیا جا سکتا ان کو لوجیکل آنسر دیں گے اور تاریخ کی بنا پر جو لوگ تاریخ میں کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو تاریخی جواب دیں گے سب سے پہلے تو لوجیکلی جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکنی محبت ہے کہ ان کو شہید کوئی نہیں کر سکتا بے شک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جن کے بارے میں صرف مسلمان بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے سکولرز ہیں اور ریسرچرز جنہوں نے مانا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم ہستی ہیں اور ایک ایسی ہستی ایک ایسی ذات ہیں کہ جو نہ صرف ہمارے رسول ہیں بلکہ سید الانبیاء اور سید المرسلین ہیں یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب میں سب سے افضل ہیں اور یہ افضلیت صرف اور صرف نام کی نہیں ہے بلکہ ہر لحاظ سے ان کا زہد ہو ان کا تقوی ہو ان کی اہمیت ہو ان کی فضیلت ہو ان کو اللہ نے جتنی بھی چیزیں عطا کی ہیں ان کا موجزہ ہو ہر لحاظ سے زندگی کے ہر ایک گوشے میں ان کی خلقت کے گوشے میں ہر ایک لحاظ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں تو اگرچہ ہم تمام مسلمین کا عقیدہ ہے اور بے شک ہونا بھی چاہیے کیونکہ قرآن بھی اس چیز کی گوائی دے رہا ہے جو شخص اس چیز کا عقیدہ نہ رکھے کہ پیغمبر اسلام تمام انبیاء سے افضل ہیں وہ مسلمان ہی نہیں لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تمام انبیاء سے افضل ہیں ہر لحاظ سے تو موت میں بھی ان کو عفضلیت کا مقام حاصل ہونا چاہیے یہ عدل کا تقاضہ ہے اگرچہ ان کو موت ایک عام موت ملتی ہے تو بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جو کہ علوالعظم بھی نہیں ہیں جیسے جناب یہیہ پیغمبر ہے جن کو شہید کیا گیا تھا اور ہم سب کا عقیدہ اور ہم سب کا ماننا ہے نہ صرف عالم اسلام کا پوری دنیا کا کہ شہادت کی موت سب سے عفضل ترین موت ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عام موت آئی ہے معاذ اللہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جناب یہیہ سے موت کے مقام میں حفضل نہیں ہیں معاذ اللہ یہ لوجیکلی پروون ہے اگرچہ ایسا ہے تو اس کا مطلب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لوجیکلی بھی ہم کو ماننا پڑے گا کہ ان کی شہادت کی موت ہی ہونی چاہیے اگرچہ وہ شہید نہیں ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شہادت کے مقام پر دوسرے انبیاء سے وہ افضل نہیں ہیں جو کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہاں پہ وہ تمام افراد جو اس چیز کا پروف کرتے ہیں کہ محبت کی بنا پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شہید نہیں کر سکتا یہ ان کا لوجیک غلط ہو گیا کیونکہ اگرچہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر وہ عدالت نہیں کر رہے ہیں لہٰذا ہم اپنے ذہن سے اس عقیدے کو نکال دیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی بنا پہ شہید نہیں کیا جا سکتا اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ تمام ابیاء سے افضل ہیں لہذا شہادت ان کے لئے عدالت ہے اور حق ہے جس کے لئے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی آئیں ہیں حدیثوں کی طرف چلتے ہیں اور روایتوں کی طرف چلتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نبی نہیں ہے اور کوئی اس کا جانشین نہیں ہے جن کو شہید نہ کیا گیا ہو یہ کون فرما رہا ہے وما ینتقو انی الحوا کا مصداق کہ جس کے لئے خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا نبی کچھ کہتا ہی نہیں جب تک کہ ہم اس کے لئے کوئی بہی نہ نازل کر دیں اور خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم نبیوں اور ہمارے وسیعوں میں سے کوئی ایسا نہیں جن کو شہید نہ کیا جاتا ہو کیونکہ یہ ہماری میراث ایک جانب سے کہہ سکتے ہیں دوسرے حدیث خود فرماتے ہیں ما مننا اللہ مقتولن کوئی ایسا نہیں ہے جن کو یا تو قتل نہ کیا گیا ہو یا ہمیں زہر سے شہید نہ کیا گیا ہو یہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے آپ چاہیں تو کتب اٹھا کے دیکھیں اب لوجیکلی اور تریڈیشنلی we have proven that from the saying of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and from the logics of our own brain that پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم has not died with a simple death he has died by a poison or he has been killed let us just go through with some of the روایہ and traditions آئیے چلتے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی کچھ کتابوں سے ان شواہید کو نکالتے ہیں کیونکہ اہل تشریہوں کے کتابوں میں تو یہ شواہید بے شمار بھرے پڑے ہیں جس میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا تو سب سے پہلی دلیل جو روایت میں ملتی ہے المجدی فی انسابت طالبین جس میں ابن عبدو فرماتے ہیں جس میں یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کے شہید کیا گیا اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی دوسری دلیل جلد نمبر پانچ اور پیج نمبر 247 اور اسی طرح سیرت النبویہ جلد نمبر پانچ اور پیج نمبر 414 آئے جس میں ابن کسیر عبداللہ ابن مسعود سے روایت فرماتے ہیں جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نو مرتبہ بھی قسم دی جائے اور یہ کہلوایا جائے قسم کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا تو مجھے قبول ہے اور میں اس قسم کو محبوب ترین جانتا ہوں بنسبت اس قسم کے کہ مجھ سے کوئی ایک مرتبہ بھی کہلوائے کہ پیغمبر اسلام کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ ایک عام موت ہوئی ہے یہ اس زمانے کے افراد بھی قبول کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہی ہوئی تھی آئیں اگلی دلیل کی طرف بڑھتے ہیں مستدر کلس صحیح ہیں جلد نمبر 3 پیج نمبر 58 حاکم نیشہ پوری بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں اس پیج پہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا اور ان کی شہادت زہر ہے زہر کے ذریعے سے ان کی شہادت ہوئی زہر ان کی شہادت کا سبب بنی اب آئیں ذرا ناظرین ہم ان شواہد کی طرف ملاحظہ کر چکے ہیں ان شواہد کو جن میں یہ اپروف کیا گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا اب ہم یہی رک نہیں سکتے اس کے آگے ہمیں سوال یہ کھڑا کرنا ہے جو مین موضوع ہے اس ویڈیو کا بھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا چلے ٹھیک ہے اب شہید کرنے کے ساتھ ساتھ کس نے شہید کیا یہ تلاش کرنا ضروری ہے تو بہت سارے افراد کے جو ہمارے برادرہ اہل تسنن میں سے ان کے محدثین اور علماء ہیں جن کا نام میں نے ابھی بھی لیا ہے وہ تمام کے تمام ایک موتبر شخصیات ہیں اہل تسنن کے علماء کی لیکن اب ان میں سے اکثر کا یہ ماننا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شہید کیا گیا ہے وہ سن ساتھ ہجری میں جنگ خیبر کے دوران ایک عورت نے ان کو ایک کھانے کے دن میں زہر ملا کے ان کو شہید کرنے کی پلانی کی جو ایک سلو پوائزن تھا اور گیارہ ہجری میں اس زہر نے اثر دکھایا اور جس کی ونا پر ان کی شہادت واقع ہوئی سن ساتھ ہجری اور سن گیارہ ہجری میں تقریباً چار سال کا فرق ہے ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی زہر ایسا ہے یا کوئی غزہ ایسی جو چار سال بعد ایکٹیو ہو ایون ناو ونہا سائنس از بین ڈیولپڈ اور کمپلیٹ پروسس آف ڈائیجیشن گوز بیدن فیفٹی نوو ٹوینٹی آورز ٹھیک ہے پندرہ سے بیس گھنٹے کے درمیان ہمارا دائیجیشن کا پروسس شروع ہو جاتا ہے اور ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو پندرہ سے بیس گھنٹے کے درمیان یہ سارا کھانا پچ جاتا ہے ایک چیز ایون 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 ہم کچھ بھی کھاتے ہیں ایون 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 of that food goes on my body instantly. ہم کچھ بھی کھاتے ہیں اس کا اثر فورا ہماری بدن پہ ہوتا ہے تو یہ بات کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کوئی انسان چار سال پہلے کوئی زہر کھا ہے اور اس زہر کا اثر جو ہے آج ہو یعنی کوئی molecule کوئی ایسا زہر ہے ہی نہیں جو چار سال بعد active ہو جائے and even science proves that کہ after 40 days not a single piece of the food we have eaten exist in our body ہماری باڈی کے اندر چالیس دن سے زیادہ کوئی کھانا ٹکتا ہی نہیں ہے چالیس دن کے اندر ہی اندر وہ ختم ہو جاتا ہے نئی غزائیں آتی رہتی ہیں اور بہرحال it is not possible for a poison to get active after 4 years کہ وہ باڈی میں رہ گئے نہیں another logic behind this is کہ مان لیتے ہیں کہ چار سال بعد بھی اثر ہوا so we know that if we eat a slow poison there is a gradual effect of that poison اگر ہم ایک slow poison ایک زہر کھاتے ہیں جس کا اثر دیرے دیرے ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے شواہد ہمارے باڈی پر نظر آتے ہیں ان چار سالوں کے اندر تاریخ میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں ملتا جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہرا پڑ رہا ہے یا نیلا پڑ رہا ہے یا انہیں الڈیاں آ رہی ہیں یا ان کی طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہے یا ان کی سہر بار بار ڈوم ہو رہی ہے کیونکہ یہی سارے اثرات ہیں جو ایک زہر دینے کی بنا پر ہوتے ہیں اور چار سال کے بعد اچانک سے کوئی زہر ایکٹیو نہیں ہو سکتا بہرحال یہ روایت لوجیکلی غلط ہے now بخاری صاحب اپنی کتاب صحیح بخاری میں جن نمبر چار اور پیج نمبر چھاشٹ پہ اس کے بارے میں دلیل بھی دیتے ہیں where he says that at the time of eating of that food پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم when he was offered the food from the یہودی woman یعنی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسے ہی ان کے صاحب نے کھانا پیش ہوا آگاہ کر دیا تھا کہ اس کھانے کو نہ کھائیں اس میں زہر ملا ہوایا لہٰذا وہ اس کھانے کو کھاتے ہی نہیں ہیں اس کھانے کو نوشن ہی فرماتے ہیں جو بخاری صاحب کی اس روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے now the last thing which I am going to mention in front of you is from the book of مسند احمد بن حمبل جل نمبر چھے پیج نمبر 38 اور سننے ماجہ جل نمبر ایک پیج نمبر 517 یہ دو کتابیں ہیں اہل سنت کی محتبر ترین کتابیں جن میں یہ ملتا ہے کہ آخری وقت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام وہ چل رہے تھے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی یعنی یہی سفر کا مہینہ اور تقریبا جس دن سے زہر نے اثر دکھانا شروع کیا لوگ جاتے ہیں ان سے ملنے کے لئے اور ملاقات کے دوران یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے پانی جاری ہو رہا ہے اور پانی کو جاری ہوتے ہوئے دیکھتے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی اس وقت جاری ہوتا ہے جب انسان کو زہر دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات فوراں ہی آگئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا کیونکہ اس طرح کا پانی تب ہی انسان کے دہن سے نکلتا ہے جب اس کو زہر دیا جاتا ہے کس نے زہر دیا اب آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے تلاش کریں اور نہ صرف ہماری رسپونسیبیلٹی ہے چونکہ ہم نے اس بات کو بتایا ہے آپ کے سامنے کوئشن رائز کیا اس کا مطلب کہ دلائل اور شواہد کتاب میں موجود ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ لوگوں نے زہر ان کو دیا ایک دوسرے یہ کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں نے زہر دیا اس کو تلاش کرنے کا ایک چھوٹا سا ہنٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں وہ یہ کہ آپ تاریخ کے ان واقعات کو کھنگا لیے کہ جب کچھ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ تبوک کے بعد اور دیگر جنگوں کے بعد یا دیگر مواقع پر کون کون لوگ تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ماز اللہ پلاننگ انہوں نے بنائی تھی اور کوشش بھی کی تھی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے حکم ہو اور وہ بچ گئے اور دیگر جگہوں پر کل لوگوں نے کوشش کی تھی اگرچہ اس زمانے میں بھی کوشش کی تو آج کے زمانے میں بھی شواہد سے مل جائے گا آپ کو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا اب ہماری ریسپونسیبیلٹی ہے کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہو جائے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ معلوم ہو جائے اور نبی معلوم ہو تو ہم ان لوگوں سے اللہ کی جانب سے برات کا اظہار کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والوں پر ان کو شہید کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہو اور ہم ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور جیسے ہی ہمیں ان لوگوں کا نام معلوم ہو ہم فوراں اظہار برات کریں اور ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دیں فسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ